اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں صبح ہو چکی ہے اور جی تقریباً صبح کے دس بچ چکے ہیں اور بچوں کی شراتیں جو سٹارٹ ہو گئی ہیں فرید بھی دس بچ سکول سے آ جاتا ہے اور جی آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بیٹ روم میں جو ہے نا وہ چار پائیاں نہیں ہیں تو جی عید کی تیاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو چار پائیاں میری تھوڑی سے گندی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ عید سے پہلے پہلے میں انہیں صاف کر لوں تو پھر یہ کام جو نا چار پائیوں کو مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے تو میں انہیں دھونے کے لیے سابن کو میں نے کٹنگ کر کے کرم پانی میں ڈال کے اندر میں نے صرف ڈال کے پھر میں نے دھویا تو بہت جلد جو نا وہ چار پائیاں صاف ہو گئی ہیں تو پہلے میں نے کہا کہ صرف گرم پانی کس کوئی چیز نہیں میں نے ڈالی صرف گرم پانی میں نے اس کے اوپر ڈالیا ہے تو اس وجہ سے بہت جلد جو نا وہ صاف ہو گئی ہیں میں نے دونوں چار پائیاں جو نا اپنی ووش کر لیا اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو نا وہ ووش ہوئی ہیں اور اس طرح سے نا بریش لے کے بریش کے ساتھ ساتھ وہ جو میں نے لکھ ورسابنا ہے نا پانی سا سابون اور صرف کا اس کے ساتھ میں نے ووش کی ہیں اور بہت جلدی اور بہت صاف ستری نیٹ جو نا وہ دھول گئی ہیں تو اتنی گرمی ہے اوپر سے اور گرمی میں نا یہ کام کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا بہت زیادہ لیکن آج میں نے نا پھر بھی حمد کر کے جو ہے نا وہ میں نے ان کا جو نا وہ صفائی کر لی ہے چار پائیوں کی تو پھر میں نے ان کے اوپر نا صاف پانی کے ساتھ پھر میں نے انہیں رگر رگر کے رگر رگر کے ساتھ کیا ہے تو آج میں نے بہت سارے کام کی ہیں اس کے بعد جی گھار آئی تھی تو باہر میں نے دوسری جیدل سبجل گئی نا وہاں میں نے دھولی تھی چار پائیاں تو میری نان نے اس طرح سے دلیا بنایا ہوا تھا اندر چنے کی ڈال ڈال کے تو وہ دلیا کھایا بھوک محسوس ہو رہی تھی تو اب بھی مینا فریش نہیں ہوئی تھی کہ سامنے ساپی نا مجھے اپنے بچوں کے کپڑے سٹیچ کرنے کے لیے نا دے گئی یہ جینس کپڑا بہت زبردست ہے اور پھر میں نے کہا کہ اسے بھی مینا شرنگ کر کے ڈال دوں سنی کرتے اس لوانے اپنے بچوں کے تو پھر جی ویورز میں آئی ہوں سبجیوں میں کل میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھی نا بینگن تو بینگن کچھ تو ہے چھوٹے چھوٹے اور کچھ ہیں بڑے بڑے تو ہم نے سوچا بڑے بڑے جو ہے نا وہ توڑ لیں کیونکہ یہ تک وہ نا پاک جانے ہیں تو پھر کسی کام کے نہیں جانے تو میں نے سوچا کہ وہ توڑ لیں باقی جو ہے نا وہ میں نے کسی کے لیے گفت لے کے جانے ہیں یہ دیکھیں تو جی میں نے نا آگے بھی کافی دفعہ جو ہے نا وہ بینگن توڑنے کی کوشش کی لیکن موں سے نا بینگن نہیں ٹوٹے تو پھر میں نے اس طرح سے امی کو ساتھ لے آئی تھی اور ماشاءاللہ سے اتنے زبردست بڑے بڑے سے بینگن ٹوٹ رہے تھے تو بڑا نا میرے دل کو خوشی ہوئی ماشاءاللہ سے آج زیادہ بڑے بڑے یہ دیکھیں بینگن نا اترے ہیں اور ساتھ پھر تھوڑے سی ٹمارٹر بھی ٹمارٹر بھی گرمیں ختم ہوئے ہوئے تھے اور پھر میں نے مشین بھی ساتھ ساتھ آج لگائی تھی کپڑے بھی دوئیں بچوں کے زیادہ ہو جاتے گرمی میں تو وہ میں نے کہا کہ چلو میں ادھر آئی تو ہوں سبزیوں میں تو میں کپڑے بھی جو ہے نا وہ اتار کے لے جاتی ہوں تاکہ مجھے دوبارہ نہیں آنا پڑے تو پھر میں نے جی یہ آلو بینگن ریڈی کر لیے تھے اور ساتھ میں نے نا آٹا گون کے فریج میں رکھ دیا تھا آج کا روٹی بہت مشکل سے بنتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے نا تو جب بھی گندم کی خاص طور پر روٹی بنانے لگے نا تو وہ نا پھر ہو جاتی ہے صحیح نہیں بنتی تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو اس کے بعد میں نے پاورڈر مگواہ تھا پھر بیٹی کے لیے میرے بیٹی کو گرمی کے دانے بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نے اس طرح سے پاورڈر مگواہ تھا